ہلو دوستو میرا نام موڈی ویگنے سے اور اس ویڈیو میں میں منڈن سریمان کے لیے کس طرح سے آل بم تیار کرتے وہ میں سکھا رہا ہوں تو میرے ساتھ پورا ویڈیو جرور دیکھے گا اور سکھے گا سب سے پہلے پھوٹو سپ میں جائیں گے اور نیو پیج سیلک کریں گے یہاں پہ میں نے سولہ بائی بارہ کا ماپ لیا ہے اور فائل میں جا کے ایک بیگراؤنڈ ایمیج جو پہلے سہی میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے اسے میں یہاں پہ اوپن کروں گا تو یہاں پہ میں نے ایمیجز اوپن کر دی ہے اور کیمیرہ رو کے انڈر یہ ایمیجز اوپن ہوئی ہے اور اس کے انڈر بہت سارے ایپیک میں پہلے ہی یہاں پہ سیٹ کر چکا ہوں آپ بھی کیمیرہ رو کی پیکٹس کریں کیونکہ بہت سارے بیگراؤنڈ میں کلر چینج کرنے کے لیے کیمیرہ رو پھوٹو سوپ کے لیے بڑیہ ہے تو اسے سکھنا جروری ہے اب یہاں پہ ہم کنٹرول اے کریں گے کنٹرول سی کریں گے اور اپنے پیج میں آکی کنٹرول وی یعنی پیس کریں گے اور کنٹرول ٹ کی مرد سے بیگراؤنڈ کو اچھی طرح سے ہم سیٹ کر دیں گے اب واپس ہم فائل میں جائیں گے اور اوپن کریں گے اور دوسری ایک ایمیج جو پھوٹو کے پیچھے بیگراؤنڈ میں رہے یا نیچے کی طرف دیکھے ایسا پھوٹو میں پسند کر کے لائیا ہوں اور اس کو لیئر مارکس کی مرد سے گریڈین ٹولز استعمال کر کے ٹانسپرن کر دوں گا اور لیئر کو نیچے کر دوں گا اور اوپر والی لیئر کو فس کر دوں گا اب فیلٹر میں جا کے میں اسے بلڑ کر دوں گا اور لیئر مارکس کی مرد سے میں برس کی مرد سے لائٹ کو رب کر دوں گا ڈھیرے ڈھیرے اسی طرح سے ہمیں کام کرنا ہے اب یہاں پہ اچھی طرح سے بیگراؤنڈ کو ایریس کر دیں کیونکہ لائٹ دکھانا جروری ہے اب واپس ہم فائل میں جائیں گے اور نئی فوٹو یہاں پہ اب پسند کریں گے تو یہاں پہ میں نے پہلے سے ہی بہت سارے فوٹو موبیل کی دھوارا کھچکے رکھا تھا تو ایک اچھی سی فوٹو میں پسند کروں گا اور یہاں پہ بیگراؤنڈ کے لیئے اوپن کروں گا تو یہاں پہ بہت سارے فوٹو میں نے پہلے ہی پی این جی بھی کر کے رکھی ہے اور جے پی جی فائل بھی ہے تو میرے کھوٹو یہاں پہ پی این جی فائل چاہیے تو میں پہلے سے ہی کٹ کی ہوئی ایمیجیز کو یہاں پہ استعمال کروں گا اور اوپن کر دوں گا اس کے اندر تھوڑا برائٹنیس بڑھا دیں گے اور لیول بھی بڑھا دیں گے اور کراپ بھی کر دیں گے اب اسی کو میں اپنے پیج کے اندر کوپی کر کے ٹیک کر کے لے جاؤں گا اور کنٹول ٹی کی مدڑ سے میں اسے اچھی ٹرہ سے سیٹ کر دوں گا اس کے اندر اور ریالسٹک دکھانے کے لیے میں نیا لیال دوں گا اور بھرس کی مدڑ سے بلیک کلر لے کر تھوڑا سیڈو دکھاؤں گا اس کی اوپوسیٹی تھوڑا ڈاؤن کر دوں گا اور لیئر کو نیچے کر دوں گا بھرس لیئر پہ لڑکا آنا چاہیے اور سیکنڈ لیئر پہ اس کا سیڈو تو یہاں پہ میں نے سیڈو کی اپوسیٹی تھوڑی ڈاؤن کر دی ہے اور تھوڑا سیٹ کر دیا ہے آپ بھی اسی ٹرہ سے باری باری ہر چیز استعمال کریں تھوڑا ریکٹینگل کا بھی استعمال کریں اور سیڈو کو ریالیٹی لانے کے لئے ہر سنبھاؤ پریاس کریں یہاں پہ اب میں میرا کام پورا ہو چکا ہے تھوڑا لیول کر دیں گے تو اور بڑیہ پچھر ہو جائے گی اپنی اب یہاں پہ میں یہ ایمیجز تیار ہو جانے کے بعد کنٹرل سیپ الٹ ای پیس کروں گا اور ایک بیگراؤن ایمیج تیار کر دوں گا اب واپس میں فائل میں جاؤں گا اوپن کروں گا اور بہت سارے پھوٹوگراؤپ جو میں نے پہلے سہی جے پی جی مور میں رکھے ہوئے اس کو میں سیلیکشن کروں گا کنٹرل کے ساتھ اور کیمیرہ رو میں سیلیکٹ آل کر کے سارے ایفیکٹ سارے پھوٹو پہ ڈیڑھوں گا اور اوپن ایمیجز کر دوں گا جس سے ون بائی ون ساری ایمیجز اوپن ہو جائے گی اور ہمارا کام کام تیجی سے آگے بڑھے گا اسی طرح سے پھوٹو ساپ کے اندر بہت سارے جب پھوٹو اوپن کرتے تو ہر ایک بار بن جاتا ہے اور بار میں ہمیں پسند کرنا ہے کہ کون سے پھوٹو ہمارے کام کے جو پھوٹو بینا کام کے ہو اس کو پھوٹو بینا کام کے ہو پھوٹو کر دے جتنا کم پھوٹو ہوگا اتنا ہی ہمارا کام کرنے کا کام کرنا آسان رہے گا ہے یہاں پہ میرے کام کے جو پھوٹو گراف ہے اس کو میں نے کروپ کر دیا ہے اس کی برائٹنس تھوڑا بڑا دیا ہے تھوڑا لیول بڑا دیا ہے اور سٹراغ دے دیا ہے بلیک کلر کا اور اوکے کر کے اس کو ٹریک کر کے میں اپنی ایمیجز میں اس کو ٹریک کر کے لے جاؤں گا اور کنٹرول ٹکی مدڑ سے اس کو تھوڑا چھوٹا کریں گے اور اس کو سیڈو بھی دے سکتے ایف ایکس دیئر کے کرنے کے بعد لیکن ابھی میں دوسرے فوٹو پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں دوسری ایمیجز کو بھی سیپ ٹولز کی مدڑ سے مارچ کر دوں گا کروپ کر دوں گا اور اس فوٹو کو بھی میں اچھی طرح سے انٹر لگا دوں گا اور اس میں بھی سٹراغ لگا دیں گے جیسے پہلے کی فوٹو میں سٹراغ لگایا تھا اور کنٹرول سیپ اور ای کر دیں گے اور اس کو ٹیک کر کے اچھی طرح سے واپس اپنے پیج میں لے کے جائیں گے اسی طرح سے اب چاہے اپنے پوستر میں جتنے بھی ایمیجز لگانا چاہو تو اسی طرح سے کام کرتے ہوئے پیج میں فوٹو کو ٹیک کر کے لے کے جا سکتے تو یہاں پہ میں نے اپنی ایمیجز کو ٹیک کر کے اپنے پیج میں لاؤں گا کنٹرول ٹی کی مدد سے جو فوٹو پہلے کا رکھا ہے اس کو بلکل نیچے ہی میں کنٹرول ٹی اور سیپ پٹن دبا کے اس کو سیٹ کروں گا ایرو کی مدد سے بھی دونوں فوٹو آپ اچھی طرح سے سیٹ کریں دونوں کنٹرول کی مدد سے یا سیپ کی مدد سے دونوں لیئر سیلیک کریں اور کی کی مدد سے اچھی طرح سے سیٹ کریں اوپر بہت سارے اپسن سیٹنگ کے لیئے ہیں تو میں یہاں پہ دونوں فوٹو کے اوپر سٹرک اور سیڈو کر دیں گے ایفیکس لیئر پہلے سے ہی یہاں پہ کام کر رہا ہے تو میں دوسری بار بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں آپ بھی اسی طرح سے اپنے فوٹو اور بریہ بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں پیج کے اندر دونوں فوٹو کو سینٹر ایلائیمنٹ کر رہا ہوں اور ٹیکس کی مدڑ سے اب ہم لڑکے کا نام لکھیں گے ہمارا جادہ کام یہاں پہ پورا ہو چکا ہے اور اس کو کنٹرول شیفٹ ایل کی مدڑ سے ایک اچھی سی بیگراؤن جی پی جی لے لیں گے اور اس کو اوپر فیلٹر اوپسن میں ویو کا استعمال کریں گے سارے سیٹنگ اس کے انڈر چینج کریں گے اور ماؤس کی مرٹ سے اس کو نیچے لائیں گے یہاں پہ جتنے بھی آپ کو ورک کرنے کے لیے ایمیج کے انڈر جو ٹولز دیئے ہیں وہ سارے کے سارے اپلائی کر کے جرور دیکھیں جو ٹولز ہم نے پہلے استعمال کیے فوٹو سپ کے انڈر وہی سارے ٹولز اسی کے انڈر ہے تو یہاں پہ میں اوکے کر دوں گا اور تھوڑا پروسس ہو جائے گا اور ہمارا کام آگے بڑھ جائے اب میں واپس یہاں پہ واپس فیلٹر میں جا کے نکھ سیلیکشن کروں گا اور اسی طرح سے ایک اچھی سی ایفیکٹ یہاں پہ میں ڈوں گا اور اوکے کر دوں گا آپ چاہے تو اس کے انڈر بھی سیٹنگ چینج کر سکتے لیکن میں یہاں پہ زیادہ سیٹنگ چینج نہیں کروں گا اور باری باری ساری ایفیکٹ میں چینج کر کے دیکھوں گا جو میرے خوض بڑی لگے گا میں اس کے اوپر ہی کلک کر دوں گا سارے سیٹنگ ہیلٹر کے سے بھی ہمارے کئی فوٹو اور اچھے اور سندر بن جاتے ہیں فوٹو سپ کے اندر یہی ایک کمال ہے کہ ہمیں بار بار سیٹنگ کو چینج کرنا پڑے گا اور ساری پروسس ہونے کے بعد ایک الگ سی سندر ایمیج ہمارے ہاتھ میں لگ جاتی ہے جب بھی آپ فیلٹر کا استعمال کرے اپنے اوریجنل فوٹو کی کوپی جرور کرے اور اسی کے اوپر کام کرتے رہے اگر بیک اپ لینا ہو تو آسانی رہے اس کے لیے یہ جرور ہے اب میں ٹیکس ٹول کی مدد سے نام لکھ رہا ہوں اور سائٹ پہ اس کو جھوم کروں گا کنٹرول سیلک کریں گے پھون چینج کریں گے اور اس کے اندر وائٹ کلر کر دیں گے اور اوک اب کنٹرول ٹی سے تھوڑا نام بڑھا کریں گے اور ایفیکس لیر کی مدد سے ہم اس کے اندر تھوڑے ایفیک ڈالیں جیسے ڈروپ سید ہوئے سٹروک ہے یا ایمبوس ایسے ایفیک کر کے ہم ٹیکس کو اور سندر ٹیار کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے سیٹنگ آتے تو اس کو بھی تھوڑا مو کر کے ضرور دیکھیں دوستو میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریے گا سیئر کریے گا کومنٹ کریے گا اگر کچھ ٹوٹریل میں بنا ٹرے ہوں اور ایسے فوٹو سوپ کے اندر فوٹو میکنگ کا کام میں لگا ٹار کرتے جا رہا ہوں تو اگر آپ فوٹو سکھنا چاہتے کچھ کرنا چاہتے تو میرے ساتھ یوں ہی بنے رہی ہے ابھی ٹک اگر میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے نیچے جا کے ریٹ کلر کا بٹن پر سسکرائب کریں نوٹ بی کسن بٹن کو آن کر دے جس سے میرے آنے والے ویڈیو آپ کو ملتے رہے اور ہمارا رسطہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے میں بھی کچھ سکھوں گا اور آپ کو بھی سکھ دھنیا واد